تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے گھر پہ ہوں گے اور سوست ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کا بھی کریس کورس چل رہا ہے اور آس کریس کورس کا دسمہ دن ہے اس سے پہلے میں ہندی کا نو پارڈ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر ابھی تک آپ لوگو ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو کرپیا کر کے پلی لسٹ میں جائیے اور سب ہی ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ گھر پہ ہی رہ کر کے آپ کے بورڈ اگزام کے تیاری اچھے سے ہو سکے اور آس کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک نئے چیپٹر کو شروع کرنے والے ہیں جس چیپٹر کا نام ہے ہارجیت جو لکھا گیا ہوا ہے اشک بازپائی کے دوارہ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جہاں صد اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے آپ لوگ اکثر ویڈیو میں کومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ سبھی سبزٹ کا ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کیجئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ہی وجہ سے میں ہر ایک سبزٹ کا ویڈیو ڈیلی اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں جی ہاں صحیح آپ سن رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں ویڈیو لائک نہیں کرتے اور حد تو تب ہو گئی ہے آپ لوگ ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں لیکن چینل سبزکرائب نہیں کیا ہوں ابھی بھی 55% ایسے سٹوئنٹ ہیں جو ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں لیکن چینل سبزکرائب نہیں کیا ہوں تو پلی چینل کو سبزکرائب کر دیجئے آپ اگر چینل کو سبزکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہار جیت کو جو بہت ہی اچھا چیپٹر ہے اور اگر آپ لوگ اس کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سمری کو دیکھیں گے یعنی کہ سارانس کو دیکھیں گے اس کے بعد اوبجیکٹیب کو اور پھر شورٹ کوشن کو اسی تین چیز کی آپ لوگ کو تیاری کرنی ہے کیونکہ بورڈ اگزام میں ایک چیپٹر سے یہی تین چیز پوچھی جاتی ہے اسوک باچپائی رچت ہار جیت ایک گدھے کویتہ ہے یعنی کہ اسوک باچپائی کے دوارہ جو یہ کویتہ لکھی گئی ہے یہ گدھے کویتہ اور کہہ سکتے ہیں کہ موڈن ایرہ میں آدھونک ویدھا میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی پرکار کیا کویتہ آئی ہوئی ہے کویتہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کویتہ جو ہسو کیسی لکھی جاتی ایک سنٹینس میں کہہ سکتے چار ورڈ پانچ ورڈ یوز کیا جاتا ہے پھر اس کے نیچے دوسرا سنٹینس ہوتا ہے اس میں جو چھ سات شبد کا یوز ہوتا ہے لیکن یہ گدھے کویتہ جس طرح سے کہانی لکھی جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار اس کویتہ کو بھی لکھ دی گئی ہوئی تو کئے بار یہ کوشن میں پوچھا گیا ہوا کہ ہار جیت کونسی کویتہ ہے تو آپ لوگ کو گدھے کویتہ پر ٹک لگانا ہے یہاں کویتہ لکھنے کی ایک آدھونک ویدہ ہے کویتہ کے وشہ میں ہار جیت پر پرسن کھرا کرتا ہے کہ آخر اس یود میں ہار جیت کس کی ہوتی ہے اور بہت اچھا چپٹر ہے بہت کئی تو بہت اچھا چپٹر سک باج پائی کے دورہ لکھا گیا اور اس کویتہ میں یہی سوال کھرا کرتے ہیں کہ آخر کا جو یود ہوتا ہے اس یود میں ہار اور جیت جیسے وہ کس کی ہوتی ہے ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے کوی کہتے ہیں کہ شاسک لوگ اتصاب منا رہے ہیں سارے شہر کو سجایا جا رہا ہے ساسکوں نے جنتا کو بتا رکھا ہے کہ ان کی سنہ وجہ کر کے لوٹی ہے اب یہاں پہ ایک ادھارت دیا جا رہا ہے کہ ایک شاسک ہے ایک راجہ ہے وہ خوشیہ منا رہا ہے ایک انہیں وہ اتصاب منا رہا ہے سارے لوگوں کو انفارم کر چکا ہے ساروں لوگوں کو سجنا وہ دے دیا ہے کہ ہماری سیننگ جو ہے وہ جیت کر کے آ رہی ہے اس لئے پورے شہر کو سجا دو پورے روڈ کو سجا دو اور خوشیہ منا ہو یہ ساری چیزیں جوہ سو کوی بتا رہے ہیں کوی یہاں بتاتے ہیں کہ ناغرکوں سے جارہ تر لوگوں میں سے کسی کو پتا نہیں کہ کس یود میں ان کی سنہ گئی تھی اور بہت اچھی بات یہاں پہ جوہ سو کوی کہتے ہیں کہ جو ناغرک ہے نا جو جنتا ہے اس میں سے جارہ تر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آخر کار ان کی جو سینک ہے ان کے جو سولجر ہیں وہ کس یود میں لڑنے کے لیے گئے ہیں کسی کو معلوم نہیں اور پہلے کے جوان میں تو یہ چیزیں اور بھی معلوم نہیں ہوتی تھی اب تھوڑا بہت پتہ بھی چل جاتا ہے سرکار میڈیا کے جریعے سے تھوڑی بہت پتہ چل جاتی لیکن سرکار تو بتانے کی کوشش نہیں کرتی ہے اور پہلے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری سینک جو ہے سو کس یود میں لڑنے کے لیے گئی ہوئی ہے آگے چلیے آگے دیکھتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جنتا کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی سینہ ویجائے ہو کر لوٹی ہے اور بس ساسکوں کے دوارہ جو پرساسن جو ساسن کر رہے ہیں ان کے دوارہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے جو سینک ہیں وہ ویجائے ہو کر کے جیت کر کے لوٹ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جنتا کو یہ بتایا گیا کہ ان کی سینہ ویجائے ہو کر کے لوٹی ہے کس پر ویجائے پائی ہے کہاں یود ہوا ہے یہاں یود کیوں ہوا ہے کتنی سیدہ گئی تھی کتنی لوٹ رہی ہے یہاں سب کچھ کسی کو پتا ہی نہیں ہے پر وہ ات سب منا رہے ہیں بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ جتنی بھی جنتہ جو ہے نا وہ خوشیاں جو منا رہے ہیں ان میں سے جاتر لوگوں کو 90% لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وجہ جو ہوئی ہے وہ کس پر ہوئی ہے یہ یود جو ہوا ہے یہ یود کہا ہوا ہے یہاں یود کیوں ہوا ہے کتنی سیدہ یود میں گئی تھی اور کتنی واپس لوٹ رہی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ خوشیہ منا رہے ہیں وہ اُت سب منا رہے ہیں یہاں ویجے کس کی ہے سینہ کی شاسک کی جنتہ کی کوئی کچھ نہیں پوستا ہے اور ساسک سے جا کر کے کوئی بھی کچھ نہیں پوستا ہے جو شاسند کر رہا ہے اسے کوئی کچھ نہیں پوستا ہے کہ آخر کار یہ جو جیت ہوئی ہے یہ ویجے جو ہی ہے وہ کس کی ہوئی ہے سینہ کی ہوئی ہے یا ساسک کی ہوئی ہے یا پھر جنتا کی ہوئی ہے وہاں پر ایک بوڑھا ماسک والا ہے سرک پر چھرکاو لگا رہا ہے اور وہاں پر جہاں پر خوشیاں منائی جارہی ہیں ایک بوڑھا ماسک والا ہے وہ جیسے چھرکاو لگا رہا ہے تاکہ ساسکوں کے چہرے پر دھل نہ پر جائے دھلکن وغیرہ جیسے نہیں پر جائے ایک بار پھر ہارڈ ہو گئی اور گانے باجے کے ساتھ جیت نہیں ہارڈ لوٹ رہی ہے تو وہ جو بوڑھا ماسک والا ہے وہ چھرکاو تو لگا رہا ہے پانی کا جو ہے لیکن وہ منہی منہ میں گنگنا رہا ہے کہ ایک بار ہماری پھر ہارڈ ہو گئی ہے گانے باجے کے ساتھ ہم لوگ جیت کی خوشیاں نہیں منا رہے ہیں بلکہ ہار ہماری لوٹ رہے ہیں ہم لوگ ہار کی خوشیاں منا رہے ہیں پر اس کی اور کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے اب اس کی اور کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے لیکن وہ حقیقت کو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن راجہ جو بتا دیا ہے کہنا نا اندبکت ہوتے ہیں لوگ تو جو بھی بتا دیا جاتا ہے ہمارے پرساسن کے دوارہ ہمارے ساسکوں کے دوارہ ہم لوگ وہی کرتے ہیں اگر بول دیا جب ایک کنوہ میں ڈوب کر کے مر جاؤ تو ہم لوگ اس پہ بھی اتر آتے ہیں کہ نہیں جو ہمارے دیس کو چلا رہے ہیں جو ہمارے شاسک ہیں وہ تو ہم کو یہ کہتے ہیں تو ہم کیوں جو ہے سو اس کی بات کو نہ مانیں تو لیکن اس کے بڑے ماسک والا جو ہے وہ تو اپنی باتیں کہہ رہا ہے کہ ہماری جیت نہیں ہماری ہار لوٹ رہی لیکن کوئی بھی جو اس کی باتوں پر رہا دینے والا نہیں ہے سب خوشیاں جو اسوں منا رہا ہے یہ دھونی ہے یود میں ہار جیت نہیں ہوتی پر وناش عوشہ ہوتا ہے جنتہ کو کام میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے اب یہاں پہ کبھی ایک بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ یود میں نہ کبھی ہار ہوتی ہے نہ کبھی جیت ہوتی ہے لیکن ایک چیز عوشہ ہوتی ہے اور وہ چیز ہے ویناس صریف اور صریف یود میں ویناسی ہوتا ہے نقصانی ہوتا ہے اور جنتہ کو کام میں لگا دیا جاتا ہے ادھر ادھر جنتہ کو جو اسو بھٹکا دیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کے بھاوناوں کے ساتھ کھلنا تو وہی سرکار کرتی ہے وہی ساسک کرتی ہے لوگ کے بھاوناوں سے جو اسو کھلتی ہے ہار تو ہو رہی ہے لیکن جنتاؤں کو بتایا جاتا کہ بھائی ہماری صدق تو جیت کر کے آ رہی ہے تو اس کو کام میں کوئی نہ کوئی نئے چیزوں میں الجھن میں الجھا دیا جاتا ہے جنتاؤں کامائیں دھر بھٹک جاتا ہے اور ان کو جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہے تو یہ آپ کو چیپٹر تھا یہ سارانس تھا ہارجت کا اب چلیئے اس کے اوبزیکٹیو کوشن کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسوک باجپائی کا جنم کہاں ہوا تھا تو اسوک باجپائی کا جنم درگ میں ہوا تھا صحیح آنسر اے ہو جائے گا اسوک باجپائی کا جنم کب ہوا تھا انیس سو اکتالیس اسوی میں ہوا تھا یعنی کہ اے ہو جائے گا اسوک باجپائی کے پتا کا نام کیا تھا تو اسوک باجپائی کے پتا کا نام پرمندن واجپائی تھا یعنی کہ صحیح آنسر بھی ہو جائے گا وہ ات سب منا رہے ہیں اس میں وہ کس کے لیے ہے تو یہاں پہ وہ جو ات سب منا رہے ہیں ناغریگوں کے لیے ابھی آپ لوگ پیچھے ہی دیکھیں کہ نوے ات سب منا رہے ہیں یعنی کہ ناغریگی جو جنتہ جو وہ ات سب منا رہے ہیں ہار جیت کس کوٹی کی قویتہ ہے تو یہ گدے قویتہ ہے یعنی کس ہی آنسر بھی ہو جائے گا اسوک باجپائی نے راج کی سیوہ کس روپ میں کی ہے تو یہ بھارتی پرساسنک سیوہ میں جو اسو رہ چکے ہیں تو سائد اس سے اچھا کوئی نہیں جان سکتے ہیں کہ آخر کار یود میں کیا ہوتا ہے کیا جنتہ کو اس کے بارے میں خبر رہتی بھی ہے یا نہیں رہتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں جان سکتے ہیں جو بودر پہ رہتے ہیں اس سے اچھا کوئی نہیں جان سکتے ہیں جو پرساسن میں ہو ان سے اچھا ان سارے چیزوں کوئی نہیں سمجھ سکتے جان سکتے ہیں تو بہت اچھی قویتہ جو اسو لکھی گئی ہوئی ہے اس میں اسوک باجپائی کا قویتہ سنگرہ کون سا نہیں ہے تو وہ ہے پرائین ایک انیسی آنسر ڈی ہو جائے گا چلی ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن مر ایٹ کی طرف کوشن مر ایٹ ہے قویتہ ہارجیت میں سچ کون بول رہا ہے تو آپ لوگ کو معلوم چلی گیا ہوگا قویتہ ہارجیت میں جو ہے سچ کون بول رہا ہے بوڑھا ماسک والا جو ہے وہی جوہ سو ہارجیت یہ سچ جوہ سو بول رہا ہے یعنی کہ سی آنسر ڈی ہو جائے گا کوشن مر نائن کہہ رہا ہے قوی اسوک باجپائی کو کون سا سمان ملا تھا تو اسوک باجپائی کو اگر دیکھیں گے تو ان میں سے سبھی آوارڈ ملا تھا سائیتہ کادمی آوارڈ ہو دیا وطی موڈی کبھی سکھر سم ملن ہو یعنی کہ سی آنسر یہاں پر ڈی ہو جائے گا ان میں سے سبھی اگلا کوشن ہے کس کی وجہ ہوئی سینہ کی کناغری کی کس پارٹ سے ہی لیا گیا ہوا ہے ٹک لگا دیجئے گا ہارجیت ہارجیت سے ہی جو اسو لیا گیا ہوا ہے کوشن نمبر 11 ہے اسوک باجپائی کس ویس ویدیالے کے کلپتی رہ چکے ہیں مہاتمہ گاندی انتراستیہ ہندی ویس ویدیالے کے یہ کوئی جو اسو رہ چکے ہیں چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر 12 کے طرف اور دیکھتے ہیں کی کوشن نمبر 12 کیا ہے کوشن نمبر 12 اسوک باجپائی نے کس کالس سے ایم میں کیا ہے تو اسوک باجپائی جو ہے سٹیفنس کالس جو دہلی میں ہے یہاں سے یہ ایم میں جو اسو کرتے ہیں اسوک باجپائی کو کون سا سممان پرسکار نہیں پردان کیا گیا ہے تو اسوک باجپائی کو دیکھیں یہاں پہ میں پیچھے بتا دیوں یہ آوارڈ یہ آوارڈ بھی مل چکا ہے پالیس سرکار آفیسر یہ آوارڈ بھی مل چکا ہے یعنی کہ پہل سممان جو ان کو نہیں ملا یعنی کہ سی آنسر سی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے ہار جیت قویتہ باجپائی کے باجپائی کے لیے قویتہ سنگلنس تلی گیا یعنی کہ ہار جیت جو قویتہ ہے وہ باجپائی کے کس قویتہ سے سنگلنس تلی گئے ہیں تو کہیں نہیں وہی سے لی گئی یعنی کہ سی آنسر اے ہو جائے گا اسوک باجپائی نے کش وصف دیالے میں ایسے بی اے کیے تو آسوک باجپائی جو ہے وہ ساگر وصف دیالے سے ایم میں کیے تھے تو سی آنسر اسوک باچپائی کی یعنی کہ سیانس D ہو جائے گا چلی کوشن نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 18 کہہ رہا اسوک باچپائی کس کال کے قوی ہیں تو اسوک باچپائی جو ادھونی کال کے قوی ہو جائیں گے یعنی کہ سیانس D ہوگا ہار جت گدے قویتہ کے رچائتہ ہیں اسوک باچپائی اے ہو جائے گا اسوک باچپائی نے کس پتریقہ کا سمپادن کیا ہے تو وہ ہے پروف گرہ یعنی کہ سیانس D ہو جائے گا ماسک والا کیا کر رہا ہے تو ماسک والا سرک سینچ رہا ہے یعنی کہ سرک پہ جیسو چھرکاؤ کر رہا ہے سیانسر جیسو یہ ہو جائے گا چلیے 21 آپ کو important objective کوشن آنسر تھا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں short کوشن آنسر کی طرف تو short آنسر کوشن میں بتانے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا آپ کے پاس وقت اتنا نہیں ہے اور ہمیسہ ہماری کوشن رہتی کہ ویڈیو کو short میں بنائیں تاکہ آپ کا time برواد نہ ہو سکے اب یہاں پہ دیکھئے جب کہانی پر ہیں اسی کہانی سے آپ جیسو سارے کوشن کو solve کر سکتے اُتھ سب کون اور کیوں منا رہا ہے آپ سب معلومی ہوگا اُتھ سب کون منا رہا ہے ناغرے کیوں waste ہے کیا ان کے ویسطہ جائز ہے ساری چیزیں یہاں پہ آپ لوگ ساران سے solve کریں گے ایک پر پڑھ لیجئے گا آپ کو اپنے آپ آنسر سمجھ میں آ جائے گا پی ڈی ایف تو میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دہی رہا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے جانس ادھر شیئر کیجئے اور ہماری چینل پر پہلی بار ویسٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی